ساری عقل نکل جائے گی جس دن ملک الموت نے پنجا رکھ دیا اس وقت سارے لہجے نیچے ہو جائیں گے ساری سانسیں ٹھنڈی ہو جائیں گی جو رکھتے رکھتی رہتی ہے اس کو خرکت دینے والا کوئی نہیں ملے گا او میرے بھائی آج زندگی تیغے رب نے اپنی زندگی کا محاسبہ کریں بجائے اس کے کہ کسی اور پہ ہم تحمدے لگائیں الزام لگائیں زلیل تھیرائیں اپنے آپ کے بارے میں سوچو اور جب کبھی گناہ یاد آ جایا کرے رات کو مسجد کا دروازہ کھلا گئے چاکہ مسلح بچھا دو رو کہ رب کو آواز دو وہ تو اتنا کریم ہے تمہیں ایک بار رحمان کہتے ہو وہ ستر بار تمہیں یا عبدی کہ کے آواز دیتا ہے نارے تکبیر نارے رسالت فیسانِ بزرگانِ دین اللہ مہ مفتی حمد رضا صاحب قبلہ سبحان اللہ سبحان دیکھیں اس کے بعد تین لوگ مسلح پہ بیٹھے رہتے ہیں کب آئے گا ہی بھائی کب آئے گا ہی بھائی دوڑا رحم کریں دوڑا رحم کریں میں نے یہاں تک دیکھا گئے اماموں نے پچیس پچیس سال گاؤں کے لیے قربان کر دیئے لیکن سراسی ایک کوتہی کی بنیاد پہ ہماری مسجد کا متولی کان پکڑ کے کہتا چلو جی تم سے مطلب نقی ہے تم سے اچھے اچھے پڑے ہیں وہ بھائیس نے پچیس سال تمہارے پیچ گزارے ہیں ایک جانور دس سال آپ کے کھونٹے پہ رہ جاتا ہے تمہیں اس سے پیار ہو جاتا ہے دس مہینے بکرہ لے کے باندھ لیتے ہو قربانی پہ قربان کرتے وقت آنسوا جاتے ہیں ہم کتنے بھائیس ہو گئے ہیں جس نے پچیس سال ہمارے پچوں کو قرآن پڑھایا ہماری قبروں پہ کھڑے ہو کر کے ازانے پڑی ہمارے مرنے والوں کے لیے قرآن پڑھ کے سنایا پانچ وقت ہمیں رب کی چوکھٹ پہ لے جاتا رہا آج پچیس سال کے بعد اگر قوتا کی ہو گئی ہے تو ہمارے روئیے بدل جاتے گئے دیور بدل جاتے گئے درب کے عذاب سے اگر قطع اس سے ہو گئی ہے تو اس کو معاف فرماتے مر کے قبر میں آئے گا قوتا تجھ کو معاف فرماتے ہاں یہ دکی بات ہے دکی بدلو اپنے روئیے بھائی امام ہے کھوڑا نہیں ہے لنگڑا ہو گیا تو گولی مار دی امام ہے یہ قدر کریں قدر کریں عزت کریں خدا کی قسم ہم ان کی قدر کریں نہ کریں رب کے فرشتے بھی ان کی قدر کرتے ہیں اور آواز بڑھا دیں بات سمجھ میں آنی چاہیے میں شبینہ پلنے نہیں میں بات کہنے آیا توجہ ہے سارے لوگوں کی اللہ سلامت رکھے کریں گے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ یہ ساری باتوں پر کوشش کریں اور یاد رکھیے گا کبھی کبھی لڑائی ہو جاتی بھائی امام کی روٹی میں نہیں دوں گا میں تھوڑی جاتا ہوں مسجد جو روٹی دوں تو یہ جملے ذرا سوچ سمجھ کے بولا کر اللہ سب کو سب کا مہمان نہیں بناتا ہے سب کا سب کو مہمان نہیں بناتا ہے ہر کسی کے حصے میں مہمان نہیں ہوتا اور یاد رکھیے گا جو بھی ہم کھائیں گے ایک دانہ بھی کھائیں گے قیامت میں اس کا حساب دینا ہے ایک دانہ بھی اگر کھائیں گے وہ کئی کئی پلیٹیں مار دے اللہ کے گھرم سے دعوت میں اگر چلا گیا نا خیریت نہیں ہے پھر آدھا کھاتے ہیں آدھا ایک باگ جب بیٹی کی رخصتی کے لیے روٹی کا انتظام کرتا ہے نا تو جب گوشت تلتا ہو نا تب دیکھو اسے کتنی فکر ہوتی ہے کتنی فکر ہوتی ہے ایک ایک بوٹی کم نہ رہ جائے ایک بوٹی کم نہ رہ جائے وہ پھینکنے والوں تھوڑی غیرت کرو اگر اپنے دسترخان پہ ایسی بوٹیاں پھینکتے ہو تو ٹھیک ہے پھر مرضی ہے پرناہ ہم اوقات جانتے پھینکنے والوں کی اگر بیوی گوشت کا چھیچلا چھٹا کے نہ سعید اختر بھائی پھینک دے تو اس کے سر پہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جاتا ہے اور ہم اور پتہ نہیں دھائیسو روپے کلو کا لائیا ہوں دیرہ ڈھائیسو روپے کلو کا ہے یہ جو غریب باب بیٹی کی نکاح کے لیے ایک ایک زندگی کی پائی کنٹی کر کے کھانا لگاتا ہے ٹیبل پہ آدھا کھا کے پھینک دیتے ہو گدا کی قسم سوچ بھی نہیں سکتے ہو اس باب کے کلیجے پہ کیا گزرتی ہے جس نے زندگی بھر کی کمائی لگا کر کے کھانے کا انتظام کیا ہے قدر کیا کرو روٹیوں کی عزت کیا کرو اللہ اگر تمہیں دیرہ گا کے اس کی قدر کرو ورنہ میرے نبی نے فرمایا رزق کی عزت کرنا اگر یہ روکھا تو کبھی زندگی میں ایک دانہ تمہیں میسر نہیں ہو سکتا ہے بے سک بے سک بے سک پیدا ہونے بند ہو جائیں گے ابھی لگا ہے بیماری کھیتوں میں ایک کے پتے سوک گئے میں بھی بیٹھا تھا گاؤں میں تو باتیں ہونے لگی بولے ایس تو کرونا ہو گیا کیا ہوا بھئی یہ کیسے ہوا ہے نا ایک کو کرونا ہو گیا کیا ہوا کہ پتے سوکھ رہے ہیں بیس بیگے سوک گئی تیس بیگے سوک گئی میں نے کبھی پیچھلے ہفتے میں آیا تھا تم تو کہہ رہے تھے میرے کھیت کے جیسا کسی کا کھیت نہیں اس ٹائم پتا کیا بات کہی جا رہی تھی اس ٹائم کہہ رہے تھے جو دوا میں نے ڈالی ہے نا کسی نے نہیں ڈالی ہے کسی کا بننا دادا کالا تو کہہ رہا جو بیگ میرا وہ بیج ہے کسی کا ہی نہیں اب جب کھڑی کھیتی سوک گئی اب کہہ رہا کرونا ہو گیا بھائی دوا نہیں ہے کب قدرت کی مار ہے کوئی دوا سے ہی ٹھیک نہ ہو رہی ہے میں نے کہا تو یاد کر اپنے لہجے خدا کی قسم رزاق اللہ ہے ایک ایک پودے کو اگانے والا وہ ہے پودے کا ترخت بنانے والا وہ ہے یہ اسی کی قدرت تو ہے تم نے ایک پکڑا گننے کا مٹی کے نیچے ڈالا اس نے زمین کا سینہ چیر کے ایک کلہ نکالا کلے کا پودا بنایا پودے کے پورے میڑے بنا دیئے اس کی قدرت سے یہ پھلتا رہا تم کہتے رکھے یہ دوایی کا کمال ہے یہ بیج کا کمال ہے یہ میری محنت کا کمال ہے تمہیں اس وقت بلکل خیال لگی آیا خدا کی قسم جھاؤ دنیا سے جا کر کے پوچھ لو بڑا بڑا سائنٹسٹ کہہ سکتا ہے کہ کوئی بھی کھیتی سائے میں نہیں ہو شکتی ہے ایک کھیتی کو پھلنے کے لیے اگر دوب کی ضرورت پڑتی ہے تو چاند کی چاندنی کی بھی ضرورت پڑتی ہے اگر سخت جھونکوں کی ضرورت پڑتی ہے تو نسیم سہر کی بھی ضرورت پڑتی ہے ایک پودے کو بحال کرنے کے لیے رب نے کتنا بڑا نظام لگایا گیا کبھی سورت سے سکھایا گیا کبھی چاند سے بھی گویا گیا کبھی سخت ہواوں سے پانی نچوڑا گیا کبھی بات سوا سے پودوں کا مو دھولا گیا تم یہ کہتے ہو کہ یہ دوائی کا کمال ہے نہیں تو میں اس وقت کہنا تھا یہ خدا کی قدرت سے ہو رہا گیا خدا کی قسم دوائی ڈالتا یا نہ ڈالتا نہ کرو نہ ہوتا نہ ٹرونہ ہوتا اپنی کھیتی خدا کے حوالے کر دے ایک ایک بیچ اللہ تیرے گھر تک کفاظت سے پہنچاتے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری اللہ ماں مفتی حماد رضا صاحب قبلہ بہت اچھا پیغام ہے ماشا اللہ کرو کچھ بہت اچھا اللہ کی قدرت کا انکار نہ کرو فصل اچھی ہو تو کہے شکرے تیرا نہ کہو تو مالک صبر کرتا یہ جو کرونے ہو رہے نا یہ کرونے اس لیے ہو رہے ہیں کھیتی میں کیونکہ اچھا کوئی نہیں لے حساب لگا رہا ڈھائی لاکھ کا گنہ ہوا اور ڈھائی لاکھ میں اللہ کا کتنا یہ نہ بتائے گا جب ہم اچھا اور زکاة نہیں دیں گے تو فصلیں ماری جائیں گے بنی اسرائیل کا دور ہے ایک نبی اس وقت کے پہاڑ پڑ تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اچانک بادلوں کے اندر سے آواز سنی کوئی کہہ رہا تھا چلو فلان کے کھیت کو سہراب کرو تو بجو ہے نا سن رہے میری بات اللہ کہرے یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے ہاں تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے بادل سے یہ آواز سنی نا تو میں نے غور کیا یہ جا کدھر رہا ہے کہتے ہیں جہاں میں تھا وہاں بادل برسا اور وہاں سے ایک نالے کی شکل میں پانی چلا وہ بیان کرتے ہیں کہ میں پانی کے ساتھ ساتھ چلا میں نے جا کے دیکھا ایک کسان اپنے کھیت میں پانی بھر رہا تھا میں نے جو نام سنا تھا جو بادلوں میں نام لیا گیا تھا فلان کا کھیت سہراب کرنا ہے کہتے ہیں میں نے اس سے جا کے پوچھا تیرا نام کیا اس نے وہی نام بتایا جب اس نے وہی نام بتایا تو میں نے اس سے کہا یار بترنے کی کونسی کر کے بیٹھا ہے عبادت کونسی کی ہے کہا کیوں کہ یہ بادل صرف تیرے لیے برسایا گیا تھا یہ بنی اسرائیل کے نبی کہتے ہیں جو اس وقت کے نبی ہیں وہ کہتے ہیں اس وقت کے نبی تھے انہوں نے کہا میں نے کہا یار بتا نیکی کونسی کی ہے کونسی عبادت کر کے بیٹھا گئے جو تیرے لیے صرف بادل برسا گئے اس کی آنکھ میں آنسو آگئے اس نے کہا عبادت کیا کروں گا میں رب کا گناہکار بندہ کہا پھر یہ بادل تیرے لیے کیوں برسا کہ عمل کرتا گئے اس نے کہا جو میری کھیتی تیار ہو جاتی ہے اس سے جو بھی پیدا ہوتا گئے اس کے میں تین حصے کیا کرتا ہوں ایک حصہ بچوں پہ خرج کرتا ہوں ایک حصہ اللہ کی رضا کے لیے غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں ایک حصہ فصل میں لگا دیتا ہوں اللہ اکبر آواز آئی جو ہمارے لیے غریبوں پہ خرج کرتا گئے اس کی فصلیں ماری نہیں جاتی گئے اللہ اس کے نصیب کا پتھروں سے پیدا فرما دے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن ہم اگر پڑھا ہوا مجھ گئے تو مالِ غنیمت رات و رات بٹییں کی بٹییں ساپ وہ بھائی زندگی زابطے کے ساتھ گزارے زابطے کے ساتھ گزارے ہم کچھ بھی نہیں اور کوئی اوقات ہماری نہیں صرف اتنی ہے کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا ہم کچھ بھی ہیں نا حضور کے کرم سے حضور کے کرم سے یہ تو نصیب ہے ہمارا کہ ہم حضور کی امت میں پیدا ہوئے اور خدا کی قسم رسولِ آزم بھی ہمارے ہیں بغداد والے غوثِ آزم بھی ہمارے ہیں بغداد والے غوثِ آزم بھی ہمارے ہیں آپ تاریخ کا یہ باب پڑھ کے تو دیکھیں دنیا جانتی ہے کئی بار یہ سنا ہوگا واقعہ سنانا مقصد نہیں صرف کچھ بتانا چاہتا سرکار غوث پاک کے والد کا نام کیا ہے سلامت رہو بھئی سلامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم والد یہی ہیں نا بلو ہاں یہی نام ہے مجھے بھی یہی لگ رہا والد کئی بار سنا ہو روزے سے رہتے تھے دن بر روزہ رکھنا رات بر نماز پڑھنا ایک دن بھوک تیز کی لگی سنے بہت غور سے بھوک تیز کی لگی تو روزہ بھی تھا کہنے لگے چلو دریہ کے کنارے افطار کر لیتے پانی پینے روزے افطار کے لیے گئے تھے سی بار بات اٹھا کے کھا لیے کیا کیا اچھے بتاؤ کسی کے پیڑے سے توڑا تھا اٹھا کے کھا لیا جیسے ہی حلق کے نیچے اترا فوراں دل نے سوال کیا دل نے کہا ابو سالح اگر رب نے قیامت میں پوچھ لیا کہ جو سیب کھایا تھا مالک سے بھی پوچھا تھا کہ نہیں جواب کیا دے کام گئے گبرا گئے رکھ کے ذرا بتاؤ دریہ کا بہتا ہوا سیب اٹھا کے کھا لے دل قبول نہیں کرتا ہے آج نہ بزار میں پندہ کھڑا ہو جاتا ہے اس ٹھیلے سے اس ٹھیلے پہ اس سے اس پہ صبح سے شام تک نہ اٹھا اٹھا گئے کھا کے کہہ رہا کیا ریٹ دی ہے اس نے کئی ستر روپے کہہ رہا مہنگی ہے پھر سنگھاڑے والے کے پاس پہنچا پہلے کھایا پھر پوچھا کیا ریٹ ہے کساٹ روپے مہنگا ہے ایسے پورے بزار میں گھوم پھر کے ٹھل ہوا بندہ پیٹ بھر لیتا ہے حلدی لگی نہ فٹ کر ہی رنگ چوکا شام کو آیا سینہ چھوڑا کر وہ بھائی حرام کے لکموں سے بچ حلال کے لکمیں کھا آج اولاد جوتا لے کے باپ کے آگے کھڑیے تو اس میں ذمہ دار اولاد نہیں باپ بھی ذمہ دار ہے اگر تمہارا بیٹا تمہارے سامنے جوتا لے کے کھڑا ہے تو پھر لکمیں تلاش کرو کہاں سے کھلائے تھے کیا کھلائے تھا بچوں کو اس لیے کہ اگر لکمیں حلال کے ہوتے ہیں تو اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہوتی ہے یہ خیال رکھئے گا میری بات کا حرام کے لکمیں نسلیں تباہ کر دیتے ہیں دیر نہیں لگتی ہے نا مینڈ پہ چلنے ہم لوگ اکثر کھیت میں گھومنے والے لوگ اس لیے اس لیول سے میں بات کروں باری ماری سونت کے کسی کے کھیت پہ گزر جاؤ دھان کے دھورہ پورا حساب ہے ایک بال میں دھان نہیں ملے گا سب بھوٹی ہے وہ کرنا کچھ نہیں ہے چار کھائے گا باقل یاد رکھنا حساب دینا پڑے گا اور حساب اتنا سخت ہوگا پوچھا جائے گا جو تُو نے تانہ چبایا تھا وہ کتنا کھایا تھا اور جو چھلکا پھیکا تھا وہ کہاں پھیکا تھا تھا کس کا کس کی زمین میں ڈالا دیکھنے میں کوئی اوقات ہے دھان کی چھلکے کی مگر حساب اتنا سخت ہونا ہے لیکن ہمیں ڈرنیل لیتا ہے ارے دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا کم کوئی نہیں ہے باٹ دیکھ لو بیچ رہا ہے نا تو نو سو گرام تول لیا خرید رہا تو ایک سو ایک کلو سو گرام ڈنڈی مار کے لے رہا کپڑا اگر ناپ رہا ہے تو دس سنٹی میٹر کم ہے وہ کہہ رہا چاہی اتنے میں ہی آیا ہے اور اگر کہہ دو چھوٹا رہ گیا تو سکڑ گیا ہوگا حقوق لیباد کو بندہ ہلکے میں لے حقوق لیباد درہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں ہر گاؤں میں مینڈ کا جھگڑا ہے ہے کہ نہیں کہیں ایسی جگہ نہیں ہوتی ہے کہیں ایسی جگہ نہیں ہوتی ہے جہاں مینڈ کا جھگڑا نہ ہو چارنچ ادھر کی ادھر کر دی بڑا بڑا قابل پڑا مینڈ کاٹنے والا نیچے نیچے پوریت کا پانی بھڑ دے اگلے دن چارنچ کھیت بڑھ جاؤ اس کا کہ بھے یہ درک ایسا آگئی نا لوٹ گئی ہوگی کیوں یہ تو دس پھٹ کی دیوار پھی نا جو لوٹ گئی ہوگی اور یہ سوچ رہا سلسل پہ اسا ہی کرے دے گا بیٹ اور جب سامنے والا بھی کم نہیں ہوتا اس کی گر گئی اس نے اٹھائی پوری فٹ بھر اندر رکھی کری ماں نے دودھ پلایا ادھر رکھتے ہیں یاد رکھی اگر حضرت علی گزر کے جا رہے ہیں دو بندے جھگڑا کر لیں ایک کہتا تھا زمین میری ہے دوسرا کہتا تھا زمین میری ہے حضرت علی کو آتے دیکھا کہنے لگے علی ٹھہرو تم تو شیرِ خدا ہو اور نبی نے فرمایا انا مدینہ تلعلم والی ین بابوہا میں علم کا شہنو علی اس کا تروازہ ہے فیصلہ کر دیں فرمایا کس چیز کا فیصلہ کہنے لگے یہ کہہ رہا ہے زمین میری ہے میں کہہ رہا ہوں میری ہے بتاؤ زمین کس کی ہے آپ نے ٹھوکر ماری زمین کے کہنے لگے زمین جانتی ہے تو میں کون ہوں اس نے کہا جی آپ کو ابو تراب کہا جاتا ہے کہنے لگے ایک بات پوچھوں کہا پوچھے نا علی زمین سے علی باتیں کر رہا ہے بتائے کی کہا کیا کہ یہ کہہ رہا ہے میری ہے یہ کہہ رہا ہے میری ہے تو بتا کس کی ہے زمین نے عجیب بات گئی زمین نے کہا علی ان سے کہہ دو نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں بلکہ یہ دونوں میرے ہیں ہوئے نام ور بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے زمین نے کہا تھا یہ میری ہے اس دو دو انچ کے لیے تم نے کیا کیا نہ کیا سراسی منٹ کی خاطر تم نے اپنوں پہ گولیاں چلائیں اپنوں کے سر توڑے لاتھیاں ڈنڈے چلائیں اپنوں کو گھر سے بے گھر کیا پہنٹ بیٹیوں کو کوٹ کا چہری میں کھچے لا صرف دو انچ زمین کی خاطر اوہ یار کیا چلا جاتا اگر تم اپنے سگے بھائی کے لیے دو انچ زمین کی معافی دے دیتے یا تمہارا کیا چلا جاتا اگر کسی بھائی کا حق نہ مارتے اوہ بھائی جہاں تُو باپ کا بیٹا گئے وہ بھی تو باپ کا بیٹا گئے باپ کی سمپتی میں بے ایمانی کیسی لوگ کہتے ہیں ہم پریشان ہیں میں نے کہا کسی کی اوقات رہی ہے جو تمہیں پریشان کر سکے ہماری پریشانی کی وجہ ہمیں یہ لوگ ہوا کرتے ہیں جاؤ جا کے کچہریوں میں دیکھو بھائی کا مقدمہ بھائی کے خلاف ہے بھائی کا دعویٰ بھائی کے خلاف ہے جیلو میں جا کے دیکھو جتنے بھی تاریک توپی والے ہیں ان کو بھسانے والے اکثر مسلمان کیوں ہوتے ہیں ان کا جائدات کا جگڑا کیوں ہوتا ہے وہ میرے بھائی خدا کا واسطہ اس دو ان چار انج فٹ بر کے لیے اپنوں کا خون نہ بھگانا اس لیے کہ دولت ہاتھ کا محل ہوتی ہے لیکن اپنے میند سے رہی بلکہ رب کی توفیق و نصیبوں سے ملا کر نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوصیت مسلکِ آلہ حضرت علمائے اہلِ سنن توجہ ہے سارے لوگوں کی بھائی اپنوں کا خون نہ بہائیں خون نہ بہائیں اپنوں کا اور تم جس کے لیے اپنے کا گلہ کٹ رہے ہونا یہ تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جائے لے کے گیا ہے کوئی گیا ہے کوئی لے کے کوئی نہیں خالی ہاتھ آنا ہے جانا ہے جب آئیں تھے آئے تھے مٹھیاں بند تھی اور جب جاؤ گے یہ کھلی ہو جائیں گے کھلی ہو جائیں گے کھلی ہو جائیں گے سکندر جس نے آتی دنیا فتح کر لی تھی اور اس کو پوری دنیا کا بادشاہ کا آ جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ جس اسپیٹ سے وہ دنیا فتح کر رہا تھا اگر زندگی ساتھ دے دیتی پوری دنیا فتح کرتا ہو جانتے ہو چلتے چلتے راستے میں سانپ نے کٹا زہر پھیلا بستر پہ لیٹ گیا طبیبوں نے علاج کیا علاج ہوتے ہوتے ایک دن طبیبوں نے ہاتھ اٹھا دیا طبیبوں نے کہا یہ بادشاہ اب آخری لمحات آگے بچو گے نہیں اس نے کہا کتنا وقت تھا بس چند سانسیں اس نے کہا کیا میں یہاں سے اپنے وطن نہیں جا سکتا انہوں نے کہا نہیں اب اتنی محلت نہیں ہے تم اپنے وطن جا سکو طب سکندر نے کہا تھا میرے پاس بہت دولت ہے جاؤ جا کر کے اعلان کر دو میری ساری دولت کو ہی لے لے اور اتنی سانسیں دے دے کہ میں اپنے ملک میں جا کے مرشکوں تو سب نے کہا تھا بادشاہ ساری کائنات نے کر کے کوئی تجھے ایک ساس رگی دے سکتا اس نے کہا پھر دولت کس کام کی کہا لوگو میں مر جاؤں میرے ہاتھ کفن سے نکال دینا کہا کس لیے تاکہ دنیا کو بتا دوں یہ دولت اتنی بے وفاق ہے تمہارا ہی کام لگی آنی ہے ہاتھ نکال دینا تاکہ دنیا دولت کو سب کچھ نہ سمجھے دنیا چان لے سکندر خالی ہاتھ آیا تھا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوصیت مسلکِ آلہ حضرت علماء مفتی حماد رضا صاحب قبلہ سبحانہ اللہ بہت اچھا بغام وہ بھائی یہ کسی کے ساتھ نہیں گئی ہے اور یکے بات دیگرے سب کی باری ہے آج میری اکلاب کی باری ہے لوگ کہتے ہیں ہم اسے چھوڑ کے آئے ہیں قبرستان اوقات کیا تم چھوڑ کے آئے ہو وہ تمہیں لے کے گیا تھا قبرستان وہ جو جنازے میں لیٹا ہے وہ تمہیں لے کے گیا تھا وہ گڑھا دکھا کے لائے آئے ہیں اس نے قبر دکھائی ہے اس نے مٹی دکھائی ہے اس نے تختیں دکھائے ہیں اس نے اندھیرہ گھر دکھایا ہے اس نے کہا میں تو چل دیا تو اس کی تیاری کر کے آنا تو اس کی تیاری کر کے آنا لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ نہیں نہیں جو بھی یہ اوپر ہی اوپر ہے نہیں اصل معاملہ نیچے کا ہے اصل معاملہ نیچے کا ہے حلال کی دولت ہی کٹھا کرنا بچوں کے لئے یہ دنیا بڑی بے وفا ہے مر کے دیکھو اگر باپ کروڑوں بھی چھوڑ کے گیا ہے نا تو بیٹوں نے سونے کسی کے نہیں دیئے مسجد میں یہ نہیں سوچا میرے اببا نے محنت سے کمائی تھی لاو اسے ہی بخشوال لیا جائے سوچا ہی نہیں سوچا ہی باپ کی جائدات ہے تو بھائی یہ مالِ غنیمت ہے اب نہیں دیوں گا میں کسی کو نہ کریں گا اپنے جیتے جی آخرت کا انتظام کریں گا سرکارِ غوثِ پاک کے والد نے وہ سیب کھا لیا دریا کے کنارے کنارے چلے باگ مل گیا سیب کا تینیہ لٹکی ہوئی پکے سیب لگے تھے سمجھ گئے اسی باگ کا سیب ہو گا در کتنا تھا ایک سیب کی قیمت دیکھیں ایک سیب کی قیمت آج لوگ غریبوں کا حق کھا جاتے دکار تک نہیں لیتے کتنے یتیم بھتیجوں کو زہر دے دیا گیا تاکہ ان کے حصے کی سمپتی بھی ہمیں مل جائے وہ بھائی یتیم تو نہیں دیکھ رہا لیکن خدا دیکھ رہا ہے خدا دیکھ رہا ہے غریب تو زہر کھا کے مر گیا لیکن حساب اللہ کو دینا ہے حساب اللہ کو دینا ہے عقید مضبوط رکھو حالات کیسے ہوتے میں زہدہ بات نہیں بڑھانا چاہتا بس چند باتیں غور سے باغ میں پہنچ گئے ایک نہ باغ کی صفائی کر رہا تھا اس سے آپ نے کہا تو باغ کا مالک ہے اس نے کہا نہیں کہا کام کیا ہے کہا مجھے باغ کے مالک سے ملنا ہے کہا کیوں باغ کے مالک کسی سے ملتے نہیں ہیں وہ گوشہ نشی رہتے ہیں اس نے کہا میرا ضروری کام ہے آنے والے نے کہا یعنی سرکار غصباک کے والی تھے کام بتائیے کیا ہے تو آپ فرمانے لگے میں نے ایک بینہ اجازت کے سیب اٹھا کے کھا لیا بینہ اجازت کے سیب دریا سے اٹھا کے کھا لیا بس اسی کے بارے میں معافی کے لیے آئے ہیں اسی کے لیے معافی کے لیے آئے ہیں آج بندہ تھپڑ مار کے کہتا تُس سے جو ہو کر لینا تھپڑ مار کے جو ہو کر لینا دیکھ لگا میں تجھے نہیں نہیں دریں ہیں اللہ کے عذاب سے آپ کہنے لگے مجھے معافی چاہیے خادم گیا آپنا ایک جھمپڑی میں عبادت میں مصروف تھے جا کے پوچھا حضور اجازت دیں تو ایک پردیسی ہے نوجوان ہے آپ سے ملنا چاہتا ہے عبداللہ سومئی سرکارِ غوصے پاک کے نانا کہتے ہیں بات کیا ہے کہ بات یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ وہ کوئی سیب اٹھا کے اس نے کھا لیا تھا اس کی معافی کے لیے آیا ہے جب اتنی بات سنینا تو سمجھ گئے آج ایک ولی آگیا ہے اور ایسے خوش ہو گئے جیسے کسی کا برسوں سے انتظار کر رہے تھے کہنے لگے اچھا بھیجو جب حضرت ابو صالح تشریف لائے آپ نے سر سے لے کے پیر تک دیکھا فرمانے لگے شہزادے کیسے آئے کہنے لگے حضور بس معافی کے لیے آیا تھا کیسی معافی کہا روزے سے تھا کنارے بیٹھ کے افطار کے لیے پانی پیا بھوک لگی سی بارا تھا اٹھا کے کھا لیا بس ایک تر مجھے سونے نہیں دے گا کہا کیون سا ڈر کہا کہی اگر قیامت میں آپ نے گریبان پکڑ لیا تو میں رب کی بارگاہ ہمیں جواب کیا دے پاؤں گا کہا اسی کی معافی کے لیے آیا ہوں جیسی اتنا کہا گے اللہ اکبر عبداللہ سومئی سمجھ جاتے ہیں وہ آیا گے جس کا انتظار تھا ہمیں کہتے ہیں بیٹے ایسے معافی نہیں ملے گی معافی کی شرط یہ گے تمہیں اتنے سال تک میرے باگ کی دیکھ بھال کرنا پڑے گی آپ نے کہا ٹھیک ہے معافی مل جائے گی کہا ہاں آپ نے پھر شرط منظور کی باگ کی رکھوالی کرتے رہے ایک مدت مقررات تک آپ نے باگ کی رکھوالی کی گئے جب مدت پوری ہو جاتی گئے پھر اٹھٹ کے جاتے گئے بابا آپ تو معافی دے دیجئے کہا بیٹے مدت پوری ہو گئی گئے آپ کہتے گئے مدت پوری ہو گئی کہا ہاں معافی چاہ گئے کہا ہاں کہا اتنے دن اور آپ کو کام کرنا پڑے گا پھر آپ نے شرط مانی گئے جب یہ بھی مدت پوری ہو جاتی گئے پھر جاتے گئے کہا بابا آپ تو معافی دے دو کہا بس ایک شرط رہ گئی ہے اگر یہ مان لوگے تو میں تمہیں معافی دے دوں گا کہا کونسی شرط ہے کہ تمہیں میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا نکاح کرنا پڑے گا اتنا سنا آنکھ میں آنسو آگئے بابا جی یہ فیصلے ہمارے گھر کے بڑے کیا کرتے ہیں ہمارا تو کام نقی ہے کہا اگر نقی کر سکتے تو جاؤ پھر آج کے بعد تمہیں سیب کی معافی نہیں ملنے والی آپ کہتے ہیں منظور گھے سیب کی معافی کے لیے ہم یہ بھی کریں گے کہا پہلے سنتو لو بیٹی کیسی گھے کہا بتائیے کہا آنکھوں سے اندھی ہے میری بیٹی ہاتھوں سے لولی گھے میری بیٹی پیروں سے لنگڑی گھے کانوں سے بہری گھے زبان سے گنگی گھے اتنے نام سنتے جا رکھے گھے سوچ رکھے گھے ایک حسین سے نکاح کرنے کے لیے کاندان کی رضا لینی پڑتی گھے یہاں اتنے عیب ایک بچی میں موجود گھے کہتے ہیں پھر جب چھپ ہوئے کہا کہو کیا ارادہ گھے سیب کی معافی چاہیے کے لگی کہتے ہیں منظور گھے ہر شرط منظور گھے پھر عبداللہ سمہی نے جب نکاح کر آیا گھے کہا کہاں گھے میری بیوی کہاں وہ جو سامنے گھر گھے اسی کے اندر تمہاری بیوی گھے آپ جب دروازے پہ گئے دستگ دی کہ یہ کون گھے بولنے والا میری بیوی تو بولنا نہ کی جانتی گھے جیسی تروازہ کھلا گھے چاند سے زیادہ روشن چہرہ نگاہوں کے سامنے گھے پری پیکر وجود نگاہوں کے سامنے دیکھ کے حیرت میں گھے سلام کیا جواب ملا واپس پلٹ آتے گھے بابا کدھر بھیج دیا تھا کہا کیوں کہا وہاں میری بیوی نگی گھے وہاں تو کوئی اور بچی گھے کہا کیوں کہا اس کی آنکھیں بھی موجود ہیں وہ بات بھی کرتی گھے وہ تو چل کے آئی گھے ہاتھوں سے دروازہ کھولا گھے مشکرا کے کہتے گھے بیٹے وغی تو تیری بیوی گھے کہا یہ کیسے ہو سکتا گھے کہتے ہیں نہیں بیٹے تم سنو تو شگی میں نے آنکھوں کاندہ اس لیے کہا تھا کہ اس نے آج تک شریعت کے خلاف کوئی چیز نگی دیکھی گھے آج تک غیر محرم کو نگی دیکھا کیونکہ اس لیے کہا تھا کبھی زبان سے ناجائز جملہ نگی کہا آپ کو میں نے ہاتھوں کے پاکج اس لیے کہا کہ ناجائز کاندہ کیا گھے بیرو سے لولا لنگڑا اس لیے کہا کہ غلط طرف چلی نگی گھے یہ باتیں جب سنی گھے کہتے ہیں بابا بتا تو شگی یہ کیوں کیا گیا کہتے ہیں بیٹے آج تُو آیا نگی گھے پرسوں سے تیرا انکذار تھا میں نے کہا تھا مالک بیٹی شان والی دی گھے بیٹا کام ملے گا کہا باغ میرے ہم نیکے آئیں گے اس کو پہلے آزمان لینا پھر انتظار کے ذات تو اس کا نکاح کر دینا کہتے ہیں یہ جو میں نے کام کرایا گھے تو اس سے مزدوری نگی لی گھے قیمت نگی لی گھے آزمان رہا تھا دیکھو یہ میری بیٹی کے لیے صحیح ہے کہ نگی کہا تنے تقوی نے بتا دیا میری بیٹی کے لیے اس وقت زمین پہ تو اس سے زیادہ بہتر کوئی ہو ہی نہیں جانتا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حسیت فیضانِ غوثِ آزم فیضانِ بزرگانِ دین سبحان اللہ ہم دیکھے میں کہہ رہے ہیں مجھے لولی بھی پسند ہے لنگڑی بھی پسند ہے آج تو شغا بیٹا اببا سا کہہ دیتا اببا کہتا میں نے فلانچہ کے رشتہ کر دیا بیٹا کہتا مو بند رکھو لڑکی میں خود دیکھوں گا میں خود دیکھوں گا اببا پہ مو کا چوب چوب جاتا یہ سن کر کے تو دیکھے گا بھئی ہاں تمہیں کیا جانتے ہیں تم ہو اولڈ موڈل ہمیں نیو موڈل تم پرانے دور کی سوچ رکھنے والے اب تمہیں کیا پتا ہو رہا آج کے دور میں کیسی ہونی چاہیے میں نوجوانوں تمہیں مشورہ دیکھ کے جا رہا ہوں موپ تمہیں بہتر مشورہ بتاؤں جب بھی نکاح کرنا ماں باپ کی مرضی سے نکاح کرنا برا نہ مانا تین گھنٹے نالی پہ بیٹھ کے بات کر کے کہہ رہا نہیں مجھے پردالت کی کیسی ہونی چاہیے تمام مچھر کھا گئے پاگل خودتے کی طرح کھ جا رہا ہے اببا سے گھرہ مجھے پتا ہے کیسی ہونی چاہیے تمہیں نہیں پتا ارے اس نے چالیس سال ایک عورت کے ساتھ گزارے یہ جانتا ہے کہ اچھائی ہوتی ہے اس میں کیا برائی ہونی چاہیے اور تو تین گھنٹے فون پہ چھپک کے کہہ رہا مجھے پتا ہے سن بھئی اگر تجھے تین گھنٹے میں پتا تو ہمیں تیرا بھی انجام پتا ہے چھے مہینے نہیں ملک گزریں گے یا تو صلاح کا توفہ اس کے سر پہ ہوگا یا مدر کر کے تو فریج مرک چکا ہوگا اس لیے آپ سے گزاریش ہے رشتہ کریں تو بزرگوں کی مرضی کے ساتھ کریں اس لیے کہ اگر ایک پرسینٹ کمی رشتے میں ہوتی بھی ہے نا تو اس کمی کو ماں باپ کی دعائیں پوری کر دیا کر دی اس کمی کو ماں باپ کی دعائیں پوری کر دیا کر دی ابھی اپنی مرضی نہیں لگانی ہے کہ بھئی میں اپنی مرضی سے لکھا کروں محنس سے باپ پھالتا ہے آج ہم پوچھتے ہیں کیا کیا آپ نے اولاد آگے آئی تو پتہ چلا باپ کا کردار کیا تھا آج جب بیٹے نے انگلی تھام کے کہاں ابا ملے میں جانا ہے تو پتہ چلا کہ باپ نے ہمیں کیسے پھالا تھا معاف کیجئے گا باپ غریبی کی دور میں کندے پہ بٹھا کے میلے لے کے جاتا تھا آج بائیک ہوتے ہوئے ہم اپنے باپ کا بوجھ ہاسپیٹل تک نہیں دوسکتے کائی کی انسانیت ہے ہمارے ہمیں اپنا سگا باپ گرمی کے موسم میں تیرے میرے پیڑ کے نیچے ٹائم کاٹتا ہے اور ہم بیویوں کے ساتھ ایسی فریش کولر میں وہ کہہ رہا ہم مولوی تعویز دے دے برکت ہو جائے دیکھ تیری برکت روڈوں پہ پھر رہی گئے تیری برکت پیڑوں کے نیچے گئے دیکھ تیری برکت کسی کے سلپ پہ بیٹھی ہوگی جاکہ دیکھ تو پہری میں تیری بیٹی کسی کی بیٹھک میں پڑی ہوگی جاکہ دیکھ تو شکی تیری برکت کسی کے آنگن میں پڑی ہوگی برکت مجھ سے نہ مانگ ان سے نہ مانگ اگر برکت چاہ گئے سوٹ جس آپ نے پوری زندگی ٹوپ میں پسینہ بہا کر کے تجھے مجھے چھوانیاں دی گئے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے فریج میں کولر میں واشن مشین کے سارے عیش دے دے خدا کی قسم تو اس کے عیش کا انتظام کر خدا تیری قبر میں تیرے عیش کے انتظامات فرمائے کیونکہ اس کے لئے بچار انگلیس کے بول آگئے اپنے اببہ سے کہہ رہا شہر چاہ کیوں کہہ بے وکو کو تو کہہ بہت میں مان کیسے بٹھائی جاتی کہہ باہر جائیے میں دیکھنا ہوں اپنے میں مانگ وہ جانور ابھی تو اتنا بھی بڑا انسان نہ بن سکا کہ اپنے باپ کو باپ کہہ لے خالی کوٹ پہنانے سے گدھا ماسٹن نہیں ہو جاتا اگر اس کے کانوں پہ آٹھ پین لگا دو وہ ڈاکٹر نہیں بنے گا خدا کی قسم انسانیت اگر انسان کے اندر ہے نا تو وہ ہزار شیطان ڈاکٹر پہ بھاری ہوتا ہے انسانیت اصل ہوتی اور وہ ترقی پہ لانت جو ہمیں اپنوں کا بیعتب بنا دے یہ بھی یاد ہے جو ہمیں اپنوں سے دور کر دے لانت ایسی ترقی پہ لانت ایسی کامیابی پہ جو ہمیں باپ کا گستاق بنے اللہ سے کسرت نہیں اللہ سے برکت مانگیں گے کیا مانگیں گے برکت مانگئے کسرت تو یہ ہے پندرہ لاکھ کماتے مہینے میں وہ خرچ سولہ لاکھ ہوتے ہیں بتاؤ بندہ غریب ہے کہ امیر ہے کہ غریب جو ہر مہینے ایک لاکھ کا خرص مند ہو رہا ہے وہ بندہ کماتا ہے پانچ ہزار اور چار ہزار خرچ کر لیتا ایک ہزار بچ جاتا بتاؤ بندہ امیر ہے کہ غریب یہ برکت اور کسرت کا فرق پندرہ لاکھ میں بھی گزارانا ہو اسے کسرت کہتے ہیں اور پانچ سو روپے میں دن کٹ جائے اسے برکت کہتے ہیں اپنے رب سے کسرت نہیں برکت مانگ برکت مانگ شہرت نہیں عزت مانگ عزت مانگ اور عزتیں انہیں ملتی ہیں جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں کریں گے انشاءاللہ ماں باپ کا اعترام سندے کو چھٹی ہوتی ہے سندے کو چھٹی ہوتی ہے آفیس کی کولیجیز کی ان سب کی چھٹی ہوتی ہے تو کوئی وائیو کے ساتھ دوستوں کے ساتھ چھٹی منانے جاتا ہے اللہ توفیق دے گھر میں پورا باپ ہو کھانے پینے کی گنجائش ایک دن گاڑی میں بٹھا لے کے نکل مارکیٹ اس سے پوچھ جیسے وہ بچمن میں پوچھا کرتا تھا کیا کھائیں گے کبھی باپ سے کہنا اببہ کیا کھائیں گے دکھا کبھی ان کو اببہ تمہارے دور میں یہ گولڈنگ نہیں ہوتی تھی اببہ تمہارے دور میں یہ آئیس کریم نہیں ہوتی تھی اببہ اس دور میں دیکھو اببہ بتاؤنا کیا کھاؤگے خدا کی قسم تیرے کھلانے سے خون نہیں تیرا اتنا کہنے سے ہی باپ کا خون بڑھ جائے گا اتنا کہہ دینے سے باپ کا خون بڑھ جائے گا کھالی کہو اببہ کھانا کیا ہے روز کہتے ہو نا بیٹے بتا کیا پکے گا بچے کہتے ہیں چکن کھانا منٹن کھانا یہ فرائی وہ فرائی ہم یہ کہتے ہیں کبھی ماں اور باپ کو بیٹھا کے کہا اب آج تم بتاؤ کیا باتیں گا آج جو تم کہو گے وہ پکایا جائے گا کبھی ان کی مرضی سے بھی کھلاو کبھی ان کی مرضی سے بناو اور بی بی سے کہتے سن بہت سنیے ہر جگہ اپنی چلائی ہم نے لیکن آج کے بعد ہمارے ماں باپ کی چلنی انہی کی مرضی سے پکے گا جو یہ کہیں گے وہ کھلایا جائے گا خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں 50% دبائیں بند ہو جائے گا اگر اولاد باپ کے ساتھ یہ رہیے سیار کر لے ایک چھتا ہوا انسان ایک چھتا ہوا انسان ایک جنگل میں کھویا ہوا انسان کس کی تلاش کرتا ہے ایک سچے ہم سفر کی ایک ہم درد کی ایک ایسے شخص کی جو اس کا دکھ سن سکی باپ اسی کھوئے ہوئے انسان کی طرح ہے اسی ٹوٹے ہوئے شخص کی طرح ہے باپ جسے دنیا نے چھوڑ دیا وہ چار پائی پہ پڑھا ہے اسے آج تیرے سیب کی ضرورت نہیں تمہارے جوس کی ضرورت نہیں آج اسے تمہارے دو میٹھے بولو کی ضرورت ہے لوگ پوچھتے ہیں کیا کرے اببا کی خدمت میں سیدھی بات کہہ دیتا ہوں اببا کی خدمت ہی اگر کرنی ہے نا بڑا بیٹھا ہو نا وہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہو آ پیچھے کھڑا ہو کندے دبا کے کہے اببا انہی کندوں پہ لے کے جاتے تھے نا وہ مسکرا کے تجھے دیکھے گا خدا کی قسم دعائیں ہونے لگ جائیں گی تو کبھی کندے دباو اس کے کبھی تلووں میں بیٹھ کبھی اس کے گلے میں ہاتھ ڈال یاروں کے ساتھ تو کھڑے ہو جاتے ہو بغل میں بغل ڈال کے کھڑے ہو جاتے ہو یوں بھی لپتا لیتے ہو یوں بھی پکڑ لیتے ہو کبھی باپ کے کندے پہ ہاتھ رکھے کہ اببا بتاؤ نہ زندگی کا کوئی منظر تمہیں یاد ہے کہنے کی بتاؤ تم نے جوانی میں کون سا بڑا کارنامہ کیا تھا خدا کی قسم دیکھنا جو ایسے سمٹ کے بیٹھا ہوتا ہے جب بچے کہتے ہیں اببا بتاؤ جوانی کا پھر وہ یوں ہو کے بیٹھ کے کہتا ہے سن جب میری عمر پچیس سال تھی میں نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا جب میں تیس سال کا ہوا میں نے یہ کارنامہ انجام دیا اور جب باق تعریف کی آئے بابا کہہ کے اس کا حوصلہ بڑھاتا جا اور یہ کہتا جا اببا یہ تیرا جگر تھا جو تُو نے کیا گئے یہ تیرا حوصلہ تھا جو تُو نے کیا گئے اببا ہم سے تیری طرح نگی ہوگا اتنا کہہ کے تو دے خدا کی قسم اگر بڑا پے میں چبانی نظر نہ آ جائے نعرے تکبیر نعرے رسالت عظمتِ والدین علمہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ بکت تو اپنے باپ کو بیٹھا کرو ان کے پاس ابھی پوچھو ان سے حال چال اببا بتاؤنا کیسی کٹ رہی ہے اببا بتاؤنا کیا ہو رہا ہے وہ تمہیں حال دل بتائے گا وہ تمہیں حال دل بتائے گا پھر اس کے ساتھ بیٹھو اس سے پوچھو اس کو سناو اپنے خدا کی قسم پھر جینے کے مسے دیکھو بیٹھے بیٹھے میرے سامنے کوئی ایسا نہیں ہے جو ہم میں بینہ باپ کے آیا ہے نا ساری باپ والے لوگ ہیں نا الحمدللہ ہے کہ نہیں بھئی تمہزدار بچے بیٹھیں کوئی نا سمجھ نہیں ہے پھر سر نہیں ہی لانا ہے زبان سے بولنا ہے کہ نہیں سارے باپ والے لوگ ہیں نا اللہ نے سب کو باپ کی نعمت سے نباز آئے یہ الگ بات ہے کچھ قبرستان میں آرام کر رہے ہیں کچھ بستر میں آرام کر رہے ہوں گے لیکن ساری باپ والے لوگ ہیں جانتے ہو جس کا باپ نا اپنی کٹھنائیہ گنایا کہے اس بیٹے پہ لازی میں وہ اور زیادہ سمٹ کے اپنے باپ کے پیروں میں بیٹھے آج تمہاری جیب پہ میڈل لگ گیا نا آج تم شان والے ہو گئے نا لیکن باپ کے آگے کچھ نہیں جائے باپ کے آگے کچھ نہیں جائے وہ کبھی تم کہو نا ابب بتاؤ نا گھر کا خرچ کیسے چلتا تھا وہ یہ کہنا یار تمہارے دور کی تو بات ہلگ ہے ہم نے تو یار رکشے چلا کے بس پیٹھ پا لے تو اس کے قدموں میں بیٹھے کہ اببہ آج جو یہ کلم کا دور ہے نا یہ تیرے رکشے کا کمال ہے اس کامیابی کو بھی باپ کی مزدوری پہ ڈالو کبھی کبھی نا بیٹے کہہ دیتے ہیں تمہارے رکشے کی وجہ سے ہم زلین ہوئے تم نے کیا ہی کیا ہے رکشہ چلانے کے لیے اوہ بھائی جب باپ پسینے میں ڈوب کے گھر آئے نا مزدوری کا پیسہ لے کے اور پسینے میں کپڑے بھی گئے ہوں اسے مزدور کہے کے زلین نہ کر اس کا ہاتھ پکڑ کے کہہ اببہ احسان ہے کہ تُو ہمیں پال رہا گئے شکر ہے تیرے کپڑے محنت کے پسینے میں تو بھی گئے ہیں لیکن کسی کے حرام کے خون میں بھی گئے ہوئے نہیں گئے تُو نے ہمیں چٹنی کے ہمیں پسینے کی کمائی کی چٹنی کھلائی ہے حرام کے مرگے میں کھلائی ہے یہ اس سے کہہ خدا کی قسم آج اس نے ایک روپے محنت کی گئے کل وہ تیرے لیے ڈیڑھ روپہ محنت کر کے لے کے آئے لیکن ہم نہ نکم میں ہو گئے ہم نے باپ کی محنت پانی پیر دیا اور یاد رکھیے گا میں آپ کو بتا دوں لوگ پوچھیں وظیفہ وظیفہ ایک تیزہ تو وظیفہ ولی بننا چاہتے ہو تو ماں باپ سے دعائیں لیا کرو ولی بننا چاہتے ہو تو ماں باپ سے دعائیں لیا کرو ماں باپ دعائیں کر دیں تو اللہ بچوں کو ولی بنا دیا کرتا ہے بچوں کو اللہ ماں باپ کی دعاؤں سے اللہ بچوں کو بلی بنا دیتا ہے یہ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں جو ہم دس سال کے سجدوں سے نہیں پاتے وہ ماں کے دو آنسوں دے دیتے تھے دو آنسوں دے دیتے تھے فرق ہے لینے والا ہونا چاہیے لینے والا ہونا چاہیے ان کے قدموں میں بیٹھو ان کی جوتیاں اٹھاؤ ہم کتنے بھی بڑے ہو جائیں ماں باپ سے بڑے نہیں ہو سکتے سرکارے بڑھدہ پڑھیں آپ تاریہ جانے لگے ماں نے کیا کہا بیٹے دل قادر جا رہے ہو جی امی کہا ذرا ہاتھ میں ہاتھ دو دو کہا لو ہاتھ میں ہاتھ دیا کہنے لگی بیٹے وعدہ کر کے جا کبھی جھوٹ نہیں بولے گا خدا کی قسم یہ ماں کی زبان تھی جھوٹ نہیں بولے گا ماں وعدہ کرتا ہوں نہ آج تک بولا ہے نہ آج کے بعد کبھی جھوٹ بولوں گا یہ وعدہ آج ہی سے لیے لیا گیا اب تک تو ماں کے سامنے تھے اب ماں کی نظروں سے اوجل ہو رہی تھے ماں وعدہ لے رہی ہے ایک جھوٹ کتنی برائی کے دروازے کھولتا ہے یہ سرکار غزپاک کی امی کا وعدہ بتا رہا ہے کہ سب سے بڑا وعدہ لیا عبدالقادر جھوٹ نہ بولنا یہ وعدہ لے کے چلے چوروں نے پکڑا لوٹا سب کو آپ کے پاس بھی آیا بادشاہ نے پوچھا جو ڈاکو کا سردار تھا سب کچھ لے آئے کہا ہاں کہا کوئی بچا تو نہیں لیکن نے کہا ایک بچہ بچائے ہم نے تلاش کیا تو کچھ نہیں ہے لیکن وہ بتا رہا اس پر چالیس سکھیں سونے کے ہم نے ساری چھان لی اس نے کہا بھلا کے لاؤ سرکار غزپاک تشریف لائے ڈاکو کے سردار نے کہا بیٹے کیا ہے تمہارے پاس کا سونے کے سکھیں کا کتنے کا چالیس کا کدھر کا میری ماں نے میری صدری میں سل دیئے تھے صدری بند توڑا گیا سکھ کے کھن کھن گھرے ڈاکو کا سردار کیا کہتا ہے بیٹے جھوٹ بول کے بچا سکتے تھے میرے گوھ سے پاک کیا کہتے میں گھر سے چلا تھا تو میری ماں نے وعدہ لیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے اگر میں جھوٹ بول دیتا پیسے بچ جاتے لیکن ماں سے کیا ہوا وعدہ تو ٹوٹ جاتا نا غصبات فرماتے ہیں کہ ایسے چالیس ہزار سکھ کے قربان لیکن ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا جائے گا ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا جائے گا جیسے اتنی بات کہی ہے ڈاکو کے سردار نے توڑ کے کہا تھا شہزادے بتا تو شہی کس خاندان سے تعلق رکھتا گے فرماتے میں مصطفیٰ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں میں حسنی حسینی سید ہوں جیسے اتنا کہا گے اس نے قدم پکڑے کہنے لگے شہزادے ماں فی چاہتے گئے دکھتیاں ہمیں توبہ کرا دیجئے کہا کیوں کہ ہم یہ سوچ رکھے گئے تمہیں ماں کا وعدہ یاد ہے ہم گناہگاروں کو خدا کا وعدہ یاد نہیں اللہ 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 توبہ کرائی داپوہ کے سردار کو تو جو پیچھے والے لوگ تھے نہ مختبی اس کے کہتے ہیں جب پیر صاحب جنت میں جائیں گے تو پھر ہم بھی تو جائیں گے استاد کے ساتھ وہ بھی توبہ کر کے غصبات کے ہاتھ پہ پھر تائیب ہو گئے فرمایا گیا جتنے لوگوں کو بغداد والے نے توبہ کرائی تھی اللہ نے سب کو ولی بنا دیا تھا سب کو ولی بنا دیا تھا یہ شان سرکارے گھو سے بات کی ہے تو میرے بھائی ماں ماں ہو چاہے وہ غصبات کی ماں کیوں نہ ہو ماں تو ماں ہے چاہے میرے نبی کی ماں کیوں نہ ہو کیا آقا نے نہیں کہا کاش میری ماں ہوتی میں مسجد نبی کے مسلح پہ ہوتا وہ حجرے کے اندر ہوتی کہتے ہیں میں نماز پڑھاتا ہوتا سور فاتح کی تلاوت کرتا ہوتا دیرے سے پردہ سرکتا اندر سے میری ماں کی آواز آتی بیٹا محمد میری بات سنجا آقا فرماتے ہیں صحابہ نماز دوڑ دیتا مسلح چھوڑ دیتا دوڑ کے ماں کے پاس چلا جاتا صحابہ نے کہتا آقا بندگی چھوڑ کے بندگی کے پاس کہتے ہیں ہاں صحابہ کہتے ہیں آقا کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ جب ماں راضی ہوتی ہے تبھی خدا راضی ہوتا ہے بے سکتے ہیں جب ماں راضی ہوتی ہے تبھی خدا راضی ہوتا ہے کوشش یہ کر دیئے اپنی ماں باقی انشاء میں جنت باٹنے نہیں آیا اور میں باٹنے نہیں سکتا میرے باق کیلئے جنت رسول پاک لیا ہر اس شخص کو جنت ملے گی جسے مصطفیٰ چاہے گے اور مصطفیٰ اسے چاہے گے جو مصطفیٰ کو چاہے گا اس لیے میری گزاریش آپ سے رویہ درست کریں اپنے لہجے اچھے کریں حرام کے لکموں سے بچیں حلال کی طرف بڑھیں کوشش یہ کریں کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے اپنی ضرورتیں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں ہمارا رب ہماری ضرورتیں سنے گا وہی سننے والا ہے وہی دیکھنے والا ہے وہی دینے والا ہے اگر توائیں قبول نہیں ہوتی ہیں آسان طریقہ میرے امام نے بتایا کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تراستہ بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا وہ قباری پاک مریم وَنَفَخْتُ فِيْهِ قَاتَم ہے عجب نشانِ عاظم مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا نوجوانوں بچوں بزرگوں مصیبت آ جائے حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانا گئے اپنے رحمان کی طرف ہاتھ بڑھانا گئے اپنے رب کی طرف ہاتھ بڑھانا گئے اگر تک جائیں آفتوں سے گھر کے بیٹھ جائیں تو پھر بے بس نہیں ہونا گئے پھر قریم رب کو آواز دینا پھر دیکھنا تجھے پکارنے میں دیر لگے گی اس کی طرف سے مدد کو آنے میں دیر نہیں لگتی ہے مدد کو آنے میں دیر نہیں لگتی ہے لیکن رویہ ہی اُلٹا پیٹے میں درد اٹھے گا کہہ رہا ہائے مئیہ پھر مئیہ آگئی تو کہہ رہا ہائے ڈاکٹر یہ پہلے آنا بس اتنا بدلنا ہے اپنے کو جب درد لگے چوٹ لگے نقصان ہو تو یا اللہ سب سے پہلے زبان سے نکلنا چاہتی تم پہلی تکلیف پہ اپنے رب کا آواز دو خدا کی قسم وہ ایسا قادر متلق ہے ایسا قادر متلق ہے کہ کسی طبیب کسی دبا کسی حقیم کسی عقل مند کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ اپنے کرم سے تمہیں لمحوں میں شفاعتہ فرما دے وہ اپنے حضرت ابراہیم بن ادھام اتنے بڑے اتنے بڑے رتوے والے کے بادشاہ سے اپنے وقت کے بادشاہ سے لیٹے ہوئے اپنے محل میں تو اچانک دھف دھف کی آواز آئی کہا رہا تھا کہ ہم بھی رب کو راضی کریں سگزک کی آواز آئی پوچھا کون ہے آواز آئی کہ ہم نے کیا کر رہے ہوگا اونٹ دھونڈ رہے ہیں ہم اپنا اونٹ دھونڈ رہے ہیں کہا چھت پہ چھت پہ تمہیں اونٹ مل جائے گا تو انہوں نے کہا سنو اگر ہمیں چھت پہ اونٹ نہیں ملے گا تو تمہیں بھی تو ان بستروں پہ خدا نہیں مل سکتا ہے اونٹ تلاش کرنے کے لئے جنگل جانا ہے تو پھر تمہیں بھی یہ شاہی دیواز بستر چھوڑ کے رب کو تلاش کرنا پڑے گا چھوڑ دیا سب لاعتمار تھی چھوکر مار تھی جنگلوں میں نکل گئے اللہ اللہ کرنے لگے آپ کے ماموں آپ کے ماموں حضرت ابراہیم بن ادھم کے پاس گئے آپنا نا ایک کھٹا ہوا خبر اپنا سل رہے سوئی سے سنے دیکھ رب کتنا عظمت ہو والا ہے سل رہے ہیں اپنا کپڑا وہ کہہ رہے ہیں ماموں پہنچ گئے سلام علیکم وآلہ کیسے بس اپنی ماموں نے کہا کتنے اچھے دن تھے جو شاہی لباس پہنتے تھے تو آج رہتا تھا خادم کھڑے رہتے تھے کیا ملا تمہیں تھکرا کے بادشاہر آج یہ تھٹے کپڑے سل رہے ہونا کیا ملا کیا ملا آپ نے اتنا سنانا کہ پوچھنا چاہتے ہو آپ نے جو سوئی ہاتھ میں تھی دریہ میں تھے کلے سوئی تھی اس سے بھی ہاتھ دو بیٹھا اب سلے کا قائص ہے فرمانے لگے ٹھہرو آواز دیتے ہیں مچھلی ہو ذرا سوئی لے کے آؤ جب اتنی آواز دینا تو ساری مچھلیاں ہر مچھلی کے موں میں ایک سونے کی سوئی موجود تھی کہنے لگے یہ نہیں چاہیے میری سوئی لا کے دو ایک مچھلی آپ کی سوئی لے کے آئی اس میں تھاگہ بھی موجود تھا آپ نے فرمایا ہاں یہی میری سوئی ہے کہنے لگے سنو جب تخت میں بیٹھتا تھا تو صرف زمین کے چلنے پھرنے سمجھنے والوں پہ حکومت تھی جب سے رب کا ہو گیا ہوں کائنات میری ہو گئی ہے جب سے رب کا ہو گیا ہوں کائنات میری ہو گئی ہے رب کے ہونے کے عادی بنے بتا کی قسم وہ اپنے کرم سے تمہیں ولی بنا دے گا ولی کہتے کس کو اسی کو ولی کہتے ہیں جو اللہ کا ہوتا ہے وہ بات یاد آگئی ایک نہ دیوانہ گزر کے جارہا گزر کے جارہا تھا بھارش کا موسم کسی نے دیکھا مجزوب جارہا اس نے کہا ہو بھئی گرم 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 پھلایا پیا چل دیئے شکر ادا کیا آگے چلے وہ کھڑاؤ پینڈے ایک دیوانہ اپنی محبوبہ کے ساتھ بیٹھ کے دل چلے ہو گا اس کے پیر کی چھینٹ نہ دیوانے کے اس کی محبوبہ کے کپڑوں پہ آگئی اس نے کہا پاگل دیکھتا نہیں ہے اس نے کہا میڈم کیا ہوا کہا کہ اس نے میرے کپڑوں پہ گندگی ڈال دا تو محبوب تھا اس کا اوور ایکٹنگ بھی کی تھوڑا سا اٹھا اور دیوانے کے تھپڑ مار دیا دیوانے نے آسمان کی طرف دیکھا کہنے لگا شکر مالک تیرا کبھی بیٹھا کے دودھ پلاتا گئے کبھی تھپڑ لگواتا ہے کبھی دودھ پلاتا ہے کبھی تھپڑ لگواتا ہے ابھی چند قدم چلا تھا یہ تو گزر گیا وہ اٹھی اپنی جگہ سے چلی گری اور مر گئی مر گئی کسی نے کہا کہ جس کے تھپڑ مارا نہ اس نے بددعا کی تھی لوگ دوڑے پکڑ کے لائے کہنے لگے تو نے اس کے لیے بددعا کی تھی اس نے کہا نہیں کہا پھر یہ مر کیسے گئی کہا سیدھی سی بات حساب برابر ہوا کہا کیا کہا جب میرے پیر سے کیچڑ اچھل کے اس کے محبوب کے اوپر پڑی تو اس کو برا لگا اس نے مجھے تھپڑ مارا اور جب اس نے مجھے تھپڑ مارا تو پھر میرے محبوب کو برا لگ گئے اس نے اپنی حیثیت سے بدلہ لیا اس نے اپنی شان کے مطابق کام کر دیا اس نے کہا جھگڑا کوئی نہیں حساب برابر ہے حساب برابر ہے یہی حضرت علی فرماتے کہ جب بھی تمہارا مقابلہ کسی غریب سے ہو تو اللہ سے ڈرنا غریب سے ڈر جانا کمزور سے ڈرنا پھلے طاقتور سے منڈ ڈرنا کسی نے کہا تھا علی کمزور سے کیوں ڈرنا طاقتور سے ڈرنا سمجھنا آتا ہے کمزور سے ڈرنا سمجھنا نہیں آتا تب حضرت علی نے کہا تھا سنو جب طاقتور پھر تم طاقت دکھاؤ گے تو وہ اپنی طاقت سے بدلہ لے لے گا لیکن اگر تم کمزور پھر طاقت استعمال کرو گے تو وہ بدلہ خود نہیں لے گا اس کا بدلہ اللہ لیتا ہے کون لیتا ہے اللہ لیتا ہے اس لیے ہمیشہ کوشش یہ کرنا کبھی کسی کا دن نہ ٹوٹ جائے کبھی کسی کی آہ نہ لگ جائے اور بھائی شان سے جی لینا کی کافی نگی ہے یہ جنازے کے کندے بھی بڑے اہم ہوا کرتے ہیں جنازوں میں چلنے والے لوگ بھی بڑے اہم ہوتے ہیں خالی پھیڑ بڑھا لینا کافی نگی ہے ان کے اندر ہم دردوں کا ہونا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے کسی کو اتنا ستا کے نہ جانا کہ تیرے جنازے میں ہستا ہوا جائے اور وہ یہ کہے اچھا ہوا مر گیا اگر کسی نے اتنا کہہ دیا اللہ قیامت میں تیرے بغل میں کھڑا کر کے کہے گا بتا کیا دل دکھایا تھا جو تیری موت پہ یہ خوش ہو رہا تھا کتنا ستایا تھا جو اس نے تیری موت پہ خوشیاں منائی تھی کوئی بچانے والا نگی ہوگا اپنے مرنے کے بعد ایسے غالات چھوڑ جانا تاکہ غریب روکے یہ کہہ سکے مالک آج کے بعد شہارہ کون بنے گا پوکوں کو کون کلائے گا پیاسوں کو کون کلائے گا ایسے لوگ چھوڑ جا تیرا کیجہ گو نہ گو تجھے پخشوانے کے لیے قبر میں مصطفیٰ آ جائے اصل یہ ہے لہد و عشق روخ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا وہ کیا پھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے اس لیے اپنے مرنے کے لیے تیاری کرنے ارے ہم تو مر جائیں گے ہرام ہے کیا دیکھنا نہیں بڑی غیرت ہے بہت غور سے یہ بات سنی کئی بار ایسا ہو اببہ کی قبر پہ کھڑے ہو کہ بیٹا کہتا بھائی میرے اببہ نے کسی کے پیسے لیے تو بتا دو میں دے دوں گا میں دے دوں گا اببہ کی قبر پہ کھڑے ہو بھائی میں اس مائک کی وجہ سے اپنی روٹیشن پہ نہیں بول پا رہا ہوں شدرت وقت ہی نہیں پڑھ پا ہوں گا بینہ مائک کے پڑھ دیں کیونکہ مائک تو ہے نا وہ ان کی کمی نہیں تھوڑا ماشینری ایسی ہے آپ نے تھوڑا سا زیادہ ہی سستہ کر لیا ہے نا جب جلسہ بڑا کیا کرونا سیٹنگ صحیح نہیں ہو پائی شاید میں اپنی میں اپنی خود روٹیشن پہ جس لیہ میں میں بات بولتا ہوں بولی نہیں پا رہا ہوں تھوڑی دیر بولتا ہوں آپ کو ہی سمجھانا بند ہو جاتی ہے ہے نا بس توجہ کرویں تھوڑا سا ذرا بول دیں صبحان اللہ میں نے کیا بات کہی ابھی آپ سے اپنے جنازے میں ایسے لوگ چھوڑ کے جانا جو تیرے مرنے کے بعد تیرے نہ ہونے کا حساس کریں تو زندگی زندگی ہے تیرے جانے پہ اگر کسی نے جشن منایا تو پھر کوئی زندگی زندگی نہیں کئی باروں ہوتا اببہ کی قبر پہ کھڑے کے بیٹا کھڑا میرے اببہ نے کسی کا کچھ لیا ہو تو بھئی آ تو مانگ لو یا معاف کر دو بتا تیرے اببہ نے تو ایک نالی کے اوپر ایک غریب کے تھپڑا مارا تھا اس کا حساب کون دے گا جو ایک غریبان کا غریب کا غریبان پکڑ کے باپ نے دکھا دے کے کہتا اوقات کیا کہ تیری تو تمہیں کیا لگتا آج بیٹے کی معافی سے باپ معاف ہو جائے گا جب باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے بیٹا کہتا ہے اگر کسی کا مجھ پہ حق ہو میرے باپ پہ آ کے لے لے تو میرے بھائی کوئی بیٹا نہیں دے پائے گا جب بیٹا کہتا مشیط کا نقیب کہتا ہے آج تیری معافی سے اس کی معافی نہیں ہونی ہے ہم نے بار بار اس کو ڈر آیا تھا بار بار اس کو بتایا تھا قبر میں آنا گے آج ہی آ چکا گے اب تیری معافی سے اس کا کچھ نہیں ہونے والا گے آج ہم اس سے ایک ایک بات کا گن گن کے حساب لیں گے پھر قبر کے اندر رکھا جاتا ہے خدا کی قسم بیٹے بریانی کھاتے ہوتے ہیں یار بریانی اڑاتے ہوتے ہیں اس وقت باپ پہ مشکر کی گھڑیاں ہوتی ہیں اوہ میرے نوجوانوں اپنی زندگی میں کسی کا حق کھا کے نہ جانا کسی کا لے کے نہ جانا اس انتظار میں مت جانا کہ بیٹا معافی مانگ لے گا نہ سلو چکا دے گی کسی کے چکانے سے کچھ نقی ہوگا اگر دل دکھایا گے چیتے چی معافی مانگ لوں اگر بندہ معاف کر دے گا تو خدا بھی مانگ لوں اے سکبیس یہ لازم ہے ہم سب کے لیے آخرت کی تیاری ضروری نہیں یہ بڑھا پہ ممور ہم نے جوانوں کے جنازے اٹھائے ہم نے دس سال کے بچوں کے جنازے اٹھائے ہم نے چھے ماہ کے بچوں کے جنازے دیکھے آج ہماری عمریں 35-45 ہو گئی ہم نے تو کوئی اتنا بڑا الگ سے سزدہ نہیں کیا تھا جو اس نے اتنی لمبی عمر کا توفہ دے دیا وہ ہمیں بھی تو چھے مہینے پہ مار سکتا تھا ہمیں بھی تو آٹھ سال کے عمر میں ختم کر سکتا تھا ہمیں ماں کے پیٹ سے مردہ پیدا کر سکتا تھا لیکن احسان ہے اس نے زندگی دی گئے تو اس کا احسان مانو اس زندگی کا قرض یہ ہے کہ لمحہ لمحہ اپنے رب کو یاد کرو سانس مصطفیٰ پہ درود پڑو اور یہ اعلان کر دو تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام نلغ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے اگر محفل میں موت آ بھی گئی نا تو سنیں وہ کہا تھا کسی نے تیرے دامن ایک کرم میں جسے نیند آ گئی ہے جو فنا نہ ہو گی ایسی اسے زندگی بھی لی ہے ہے نا یہاں مرنے والے بھی انشاءاللہ مدینے میں جا کے آنکھ کھولیں گے پہلی بات تو مدرسہ ہے حضور کا گھر ہے پھر حضور کی محفل ہے نا حضور کی محفل لگ جائے اور خواب آیتا ہے نا تو پھر حضور ہی تشریف لائے کرتے حضور ہی تشریف لائے کرتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کو ساتھ دینا ہے جب میں ہاتھ کا اشارہ کروں تو سمجھانا مولوی سانس لینا چاہے آپ صحیح رہتی ہے جب مولوی اشارہ کرے سمجھ تو مولوی کی سانس لینا چاہتا ہے دوسری بیٹھیں آپ کو زور سے کیا بولنا ہے اتنی زور سے تو وہ بول دیں پھر اتنی سستی سے بولیں سبانہ اللہ تو جب آپ اتنی زور سے سبانہ اللہ کو گئے تو میں اس کی آرمت ہاتھ دیں اللہ چاہے گا آپ کو نیکی مل جائے گی اور وہ بڑا کریم ہے جب آپ کو دے گا تو پھر ہمیں بھی اتا کر ہی دے گا ہے نا تو ہاتھ کا اشارہ ہوگا پھر کیا بولنا ہے آپ کو سبانہ اللہ یہ کسیم چیئرمین ہو یہ زمیدار لوگ ہیں اور یہ تو سخت نشین شہنشاہ لوگ ہیں ہے جی ہم چیئرمین ہیں دیکھے تو زمیداروں سے لے کر چیئرمینوں تک چیئرمینوں سے لے کر دربانوں تک دربانوں سے لے کر کے تخت نشینوں تک سبھی سے گزاریشیں میرا ساتھ دیں گے اور محبت سے بولیں گے سبانہ اللہ کئی لوگ تب بھی ایسے گھور کے دیکھ رہے ہیں کہ دیلہ مار دیں گے مرضی ہے تمہاری میرے بھائی نے کہا اس نے پھل رہا ہوں سے جب ورنہ قطی نہیں پڑھا کتنا تھک گیا ہوں گے بولیں ذرا میں ایک بات بتا دوں میں نماز کی نیت نہیں باندھ رہا ہوں گا کبھی کبھی ہوتی تھی نا تو امام صاحب نے نیت باندھ لی اپنا آپ حکتہ لے کے بیٹھ کے نالی جب تک رسول اللہ ہے تک رسول اللہ ہے تک رسول اللہ ہے یہ نیت نہیں ہے میری نماز کی کچھن سبانہ اللہ میں چلتے ہی رہا ہوا تو سبانہ اللہ کہو گے تو آج چلوں گے اور نہ ہوئی نیت پڑھ دوں گے ٹھیک ہے جی ذرا بول دیں سبانہ اللہ ماشاءاللہ جی اور سلامت رہو دو بج گئے ہیں لیکن لگ نہیں رہا دو بج رہے ہیں دو گھنٹے اور بول لوں کل لوں دو گھنٹے اور تکریر یہ در والے لوگ سوچ رہے ہیں گھر پہ پٹائی پک کی ہے بتا کے ہی نہیں آئے آئے میرے بھائی سلامت رکھے اللہ تمہیں یہ محبت ہے دیکھو تقریباً سوہ چھ سو کلومیٹر کا سفر کر کے آپ تک آیا ٹرین سے نہیں فلائٹ سے نہیں اپنی گاڑی تھکا ہوا تھا آپ نے اس محبت سے سنا کہ تھکن کا احساس ہی ختم ہو گیا اب اس محبت سے آپ کو شجرہ سننا ہے کہ مجھے لگے ہی نہیں میں تقریر کر چکا ہوں گا بولیں ذرا سبحان اللہ آدم کے بیٹے شیش آپ کو میرا ساتھ دینا بولیں ذرا سبحان اللہ آدم کے بیٹے شیش شیش کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے کہنا مجھے لگے مجھے لگے مجھے لگے کچھ لوگ اب بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ مولویب کرے گا کہ ہم آرہوں تمہارے ہی دور آجو نیچے کو حققت ہی نیچے بولیں ذرا سبحان اللہ آدم کے بیٹے شیش شیش کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے کہنان کہنان کے بیٹے میلائل میلائل کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے متوشک متوشک کے بیٹے لبکنے کنام لبکنے کنام کے بیٹے نوح نوح کے بیٹے سام سام کے بیٹے زلات زلات کے بیٹے شالق شالق کے بیٹے آبی رابیر کے بیٹے داتا داتا کے بیٹے راوہ راوہ کے بیٹے سارو سارو کے بیٹے ناخر ناخر کے بیٹے تارک تارک کے بیٹے عبراقیم خلیل اللہ عبراقیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل زبیغ اللہ اسماعیل زبیغ اللہ کے بیٹے قیدار قیدار کے بیٹے وام عوام کے بیٹے حمل حمل کے بیٹے صابت صابت کے بیٹے سلمان سلمان کے بیٹے رئیسہ رئیسہ کے بیٹے علیہ الساہ کے بیٹے عود عود کے بیٹے عفا عفا کے بیٹے ادنان ادنان کے بیٹے محید محید کے بیٹے ندار ندار کے بیٹے مدر مدر کے بیٹے لیاس الیاس کے بیٹے مدرکہ مدرکہ کے بیٹے خدیمہ خدیمہ کے بیٹے کنانا کنانا کے بیٹے ندر ندر کے بیٹے مالی مالی کے بیٹے فہر فہر کے بیٹے غالب غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے کعب کعب کے بیٹے مرہ مرہ کے بیٹے کلاب کلاب کے بیٹے قوسائی کے بیٹے ابتے مناف ابتے مناف کے بیٹے حاشم گئے حاشن کے بیٹے عبد المتالب گئے عبد المتالب کے بیٹے عبداللہ گئے عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوصیت مسلکِ عالی حضرت علماء اہلِ سننة علماء مختی حمد رضا صاحب قبلہ بس جو ہوئے اغلاع تم کو معاف فرمائے رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات چمن رہا پھول کھلیں گے زندگی رگی پھر ملیں گے مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ اور زور سے لا الہ اللہ محمد استفداللہ ربی من کل دنبی وطوب علی یہ جلسے نور زندہ بات پائندہ بات وما علینا اللہ البلاغ صلاة دو سلام سے پہلے شائر سلام جناب محترم سعید اختر صاحب کی بلا کا یہ کلام ہوگا آپ بیٹھے رہیں تشریف سلام اکناتو بیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ہاشم سائبر ورلڈ کو سبسکرائب کریں